محرم محرم جو ہے وہ نقش ہے ہماری زندگی میں آپ کے خمد میں ارز کریں کہ بہت سے وجوہات بیان کی جا سکتے ہیں بہت سے اسباب جو ہے وہ اور بہت سے مقاسد جو ہیں وہ محمد محرم کی سسرے میں بیان کی جا سکتے ہیں بیان کیے گئے ہیں علماء نے بیان کیے ہیں لیکن ایک بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے بلکہ ہر زمانے میں اس سوال کے جواب کو پانے کے لیے پہلے ہمیں خود واقعہ کربلا اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت کو دیکھیں اس واقعات کو پڑھیں خود مولا نے جو ہے وہ جو اپنے شہادت کے مقصد خود بیان کیا ہے کہ جب مولا نکلنا ہے وہاں سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شر اور کسی فساد اور کسی غلط کام کے لیے نہیں جا رہے بلکہ ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں تو اب جب مقصد خود مولا کا اپنے سفر کا اور واقعی کربلا کا اور اپنی شہادت کا جنہوں نے مقصد بیان کر دیا تو یہاں سے اپنے آپ آٹومیٹیکلی ہم کو جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ جو مقصد ہے وہ اصلاح امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب محرم کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے تو یہاں سے سمجھ میں آ جاتا ہے بات کہ اصلاح ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ امت مسلح امت مسلمہ کی اصلاح کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے اور جب محرم آتا ہے تو عام طور سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ اب محرم منانا ہے یا یہ کہا جاتا ہے لفظ کہ بعض غیر مسلموں کا درمیان جو ہے وہ جیسے عام جو فسٹیولز اور عام تہوار ہوتے ہیں دیگر مذہب میں بس ہی جو ہے وہ ہمارے غیر شیعہ اور غیر مسلم جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں بھی آپ کا تہوار آ رہا ہے جبکہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے محرم جو ہے وہ کوئی فسٹیول نہیں ہے بلکہ محرم ایک ذمہ داری ہے محرم ایک ہمارے لیے جو ہے ڈیوٹی ہے اور میں آپ کی ایک بات کہنا چاہوں گا بہت اصلاح الفاظ میں جو ہے وہ کم ہے کہ طریقت محرم جو ہر سال آتا ہے وہ دو کام ہیں محرم میں محرم میں ہم کو امام حسین علیہ السلام کو آئیم علیہ السلام کو خصوصاً وارث غم حسین امام حسین علیہ میں زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے اور اگلے سال کے لیے جو ہے وہ ان سے ہمیں کوئی ٹاسک اور کوئی کام جو ہے وہ لینا ہوتا ہے رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے کہ مولا ہم نے اس سال محرم سے لے کے اس سال تک آپ کے لیے یہ کام کیے جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے درس ہمیں ملتے ہیں اصلاح کا درس مقابلے کا درس ظلم سے مقابلہ امام حسین علیہ السلام کا جو ایک اہم پیغام ہے کربلا کا وہ یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں ہم ظلم کو قبول نہیں کریں گے چاہے جہاں بھی ہوں چاہے جس جگہ پر بھی ہوں چاہے جس ملت میں ہوں چاہے جس زمین پر ہوں جس خطے میں ہوں ظلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے ظالم کو ہم برداشت نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں جو ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے بہت اہم پیغام ہے اسلح اس کا جو ہے اسلح ایک بڑا کیا کہتے ہیں مقصد ہے اصلاح جو ہے وہ ایک بڑا مفہوم ہے اس مفہوم کے زمین میں جو ہے وہ مختلف چیزیں ہیں مثلا آپ ظلم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے چھوٹ کا ختم ہونا چاہیے دھوکے بازی ختم ہونا چاہیے قوم سے جو ہے وہ دغہ بازی کا ختم ہونا چاہیے قوم میں سے جو ہے وہ منافقت کو دور کر دیجئے آپ جہالت کو دور کر دیجئے ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو جائیے جہالت کے مقابلہ کرنے کے لئے جو ہے یہ کھڑے ہو جائیے جب یہ تمام کمور جو ہیں وہ انجام پائیں گے تک اسلاح انجام پائیں گے اسلاح ان تمام چیزوں کے زمین میں ہے تو اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر سال مولا کے سے ایک کام لے ہم اور اس کام کو جو ہے وہ اگلے سال محرم تک انجام دے اور اس کی ریپورٹ مولا کی خیدنہ در پیجنے در ایخت محرم کا ایک کام جو ہے وہ یہ ہے جو ہماری زندگی کے اوپر جس کا بہت زیادہ اثار ہے اب ایک اور سوال ہے کہ ازاداری کیا ہے اور ازاداری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہاں یہ بھی محرمز متعلق ایک بہت اہم سوال ہے اب یہ خیدن میں ارز کریں کہ ازاداری ہمارے یہاں جو ایک عام تصور ہے بہت چیزیں تو جو ہے وہ رسومات ہیں جو ازاداری میں گز گئی ہیں ازاداری ہر وہ عمل ہے جو میری نظر میں جہاں تک جو ہے وہ میرا ذہن پہنچتا ہے ذہن ناقص درے یہ کہ غم داری ایک بہت مقدس عمل ہے ایک ایسا عمل ہے کہ ہر وہ عمل جو مقصد امام علیہ السلام کو فروغ دے جو عمل امام علیہ السلام کے مقصد کو اہلی علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں کارامت وہ وہ عمل ازاداری ہے ازاداری کے کل اگر آپ معنی کریں گے لوگوں بھی معنی کریں گے تو وہی غم منانا کسی کے غم میں بیٹھنا عزا يعني کسی کا غم منانا اور جو ہے اس میں گریہ اوزاری تمام امور انجام دینا ٹھیک ہے ماتم مجلس بہت اہم ہے اور اس کا ماتم مجلس جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہماری خود ہماری زندگی کو بنانے میں ہماری قوم کو زندہ رکھنے میں جیسے کہ امام مخمانی رحمان نے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ مورم و سفر ہے جس نے اس قوم کو زندہ کر رکھا ہے بہت اہم کردار ہے اس کا لیکن خود آخری عمل یہ چیز نہیں ہے کہا جائے کہ آخری ازاداری کر رہا ہے اگر ہم یہ روس نکال رہا ہے اگر ہم ماتم کر رہا ہے تو یہ ماتم کر لینا کافی نہیں بلکہ ماتم اس کا طریقہ سے کرنا کافی ہے عام دور طرح دیکھتے ہیں کہ تقدس جو ہے ماتم کا ازاداری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے مثال طرح ہم یا حسین بھی کہہ رہے ہیں اور ہم ہمارے جو ہے وہ گندگیاں جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں اور ہم وہ یا حسین بھی کہہ رہے ہیں اور لبعہ کے یا حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کا لبعہ کس ہے لبعہ کے حسین کے جسموں سے يندگی بھی ہو اور لبعہ کے حسین بھی ہو اور یا حسین کی سدایں بھی غلط ہے کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید ہم امام حسین علیہ السلام کو ہم سامنے مانی رہے ہیں جبکہ انشاءاللہ تمام اماعین کو کربلا گائ Kü meses نصیبی جو مہاں کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولانا ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں اور ہماری نگاہ میں جو ہے وہ آپ ایسے ہی ہیں ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں یہ قبر میں ہے آپ جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں تو بہر حال امام سامنے یہ جو جلوس گزر رہا ہے اس کی اس کا ایک تقدس ہے اس میں شبیہیں جا رہے ہیں شبیہ یعنی اصل جنازہ نہیں ہے لیکن جنازی کی شبیہ ہے یعنی ہم تمنا کرتے ہیں کاش کے جو ہے وہ ہم مولا امباس کا علم جو ہے جا رہا ہے اس کی شبیہ جا رہی ہے اس کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ علم شبیہ علم اٹھانے کی ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ ہے تو کم سے کم جو ہے وہ شبیح عباس بنے کیونکہ علمداری جو ہے بہت اہم علم ذمہ داری ہے علمدار علمدار بننا ہے تو کم سے کم کم سے کم جو ہے وہ جانب عباس کم ہوتی ہے اور فرموبردار اور جیسا بننے کی کوشش کی عزداری جو ہے وہ کیا ہے عزداری یعنی ہر وہ کام جو محمد زلام کے مقصد کو آگے وہ آنے کے لیے کیا جائے وہ عزداری ہے عزداری کیا مطلب صرف ماتم کر لینا نہیں سب گریہ کر لینا نہیں گریہ با مقصد یعنی وہ جس مقصد کے لیے گریہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ آنسو کی جس کا اگر جو ہے وہ مکھی کے پر کے برابر بھی جو ہے وہ آنسو ہو جائے تو پورے انسان کی گناہوں کے مفرد ہو جاتی ہے وہ ماتم وہ ہاتھ جو سینے کے اوپر پڑھ رہا ہے وہ اس مقصد در پڑھ رہا ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے جو جس مقصد کے ساتھ انہوں نے اپنے قربانی دی ہے اپنے بچوں کی اپنے بھائی کی اپنے دوستوں کی حتی اپنے اہل خانہ کی Jawانی دی اس مقصد کو پُرا کرنے کے لیے جو بھی عمل انجام دیا جائے گا وہ عزت داری ہے اب عزت داری کیسے انجام دیا جائے اس تقدس کو ایک عمل ایسا عمل ہے جو بہت مقدس عمل ایمل ہر کوئی انجام نہیں گیتا ہے یہ عمل ملائکہ انجام دیتے ہیں انبیاء انجام ابیاء انجام دیا ایس عمل کو یہ عمل جو ہے وہ بزرگان نے انجام دیا ہے اس عمل کا تعلق جو ہے وہ نہیں اگر اس کے تقدس نہیں پتہ جاتا ہے ملائکہ نے اس عمل کو انجام دیا اور اس کے تقدس کو سمجھا انبیاء نے اسے جب جب امام حسین علیہ السلام کی جلسل میں انبیاء کو خبر دی گئی تو انبیاء نے گریہ کیا انبیاء نے دعائیں کی ہیں باقاعدہ آپ روایت کھا کے دیکھیں تو جو وقت کی ناملہ جمجائش کا محسن کی ہے جو میں بہت جلدی گزر رہوں تو عزداری کا طریقہ بھئی ہے جس طریقے سے اہل بہت علیہ السلام نے عزداری کی ہے جس طریقے سے عائمہ علیہ السلام نے جس طریقے سے ملائکہ عزداری کرتے ہیں عزداری ایک مقدس سنبھل دائیں اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے ہم جو ہے ماتم کرتے ہیں یا حسین بھی کہتے ہیں اور ہمارے دل بھی گندے ہیں ہمارے یعنی حسد ہے نفرت ہے نکال ہی عزداری کریں اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی زبان یا حسین اور لبے کیا حسین کہتے ہیں لیکن ہماری زبان وہ ہمارا جو ہے وہ گندگیوں سے بھارا ہوتا ہے اس وقت تم سے کم جو ہے اپنا ہموں پاک کر لیں تو یا حسین یا حسین بندگی اس کا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے آپ پس بہرحال یہ ہماری زبانداری ہے تھوڑ سے جو ہے مجالیز میں بھی ہم جو ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ٹکر ہوتی ہے مقصد حسین ایک ہے چھوٹی مجلز ہو جائے بڑی مجلز ہو جائے ویسے والے کی ہو جائے دونوں جس وقت مجلز بپا کر رہے ہیں جس وقت وہ شبہ داری کر رہے ہیں جس وقت جو ہے جلوز بپا کر رہے ہیں اس وقت مقصد یہی ہونا چاہیے اس وقت نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہاں خوراوم صلی اللہ سلام کے مقصد کو پورا کرنے کے خاطر میں یہ کر رہے ہیں اور دنیا میں یہ پیغام دینا چاہیتا ہے پقی تم سام پیغام دینا چاہتا ہے کہ اس جلوز کے طریoxی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف خستramos میں جب آئیں ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حسد نہیں کرتے ہیں ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں تمام پیغامات جو ہے کم سے کم جو ہے وہ ہر سال محرم میں ہم سب کی خصوصاً جوانوں کی جو ہے وہ ذمکہ داری یہ ہے کہ ایک پیغام لیں کربلا کا تاکہ اسلام امد ایک پیغام لیں کہ مولا اس سال وعدہ کریں مولا سے محرم آہد ہے مولا سے وعدہ ہے مولا اس سال جو ہے کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نزدیک اپنے محلے سے اپنے شہر سے اپنے قریہ سے مثلا ہم جو ہے وہ ظلم کو ختم کریں گے اور عدل و انصابی فضا کو قائم کریں گے یہ جذب پیدا کریں گے اپنے اندر اپنے جذب پیدا کریں گے اندر کے ظلم سے مقابلہ کریں گے کسی بھی صورت چاہے ظالم اتنا بڑا بھی ہوں ظالم جتنا بھی طاقت بار ہو ظلم کرتا ہی اس لیے کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے لہذا عدل سن کو مقابلہ کریں گے ابھی اس اپنے اندر اپنے جذب پیدا کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے کم سے کم جو ہے انشاءاللہ مالا کے اشکر میں شامل ہو رہے کی ایک آدنہ سے جو ہے کوشش کریں گے اگلے سال ہم یہ رپورٹ دیں باخردہ وانہ الحمدلہ